مہتے جی میں آپ سے کہہ رہا تھا چلتی چلو چلتی چلو لیکن آپ میری سنتے ہی نہیں ہو اب دیکھو اسکول جانے کے لیے دیر ہو گئی اب اسکول ٹیچر کی ڈانٹ لگے گی بہت ڈانٹنگ ہے اسکول ٹیچر رمیسا جی لانو جی ایک بات بتاؤ دیر میری بجے سے ہوئی ہے دیر اس راہل کی بجے سے ہوئی ہے راہل اتنی دیر میں گھر سے نکل کے آیا کم سے کم پندرہ بیس منٹ اسکول پس اس کے گھر کے بار کھڑی رہی یہ نکل گئی نہیں آ رہا تھا تو مہتے جی راہل کو چھوڑ گئے اس بس کو آ کے بڑھ باتے تھے اب راہل کے چکر میں سب کو ڈانٹ بڑھے گی کیوں راہل تم نے دیر کیوں کر دی ارے لالو جی آج میری بجے سے تھوڑی دیر ہو گئی دو آفت مچا رہے ہو تین دن پہلے تو آپ بہت دیر لیٹ سے آئے تھے کیا بتاؤں اصل میں ممی جی نے پرانٹے بنانے میں بہت دیر کر دی لنچ باکس میں بہت ڈیم لگ گیا اسی لیے دیر ہو گئی لیکن اب تیجی تیجی سے بھاگو جلدی سے چلدی اسکول میں پہنچو اب راہل جلدی کر رہے ہو گھر سے باہر لیٹ نکل دیو ارے پرانٹے گھانا جرور ہی تھا آج کا لنچ باکس نہیں لاتے میرے ساتھ لنچ سیر کر لیتے مہودی جی ایک تو یہ بس کافی دور چھوڑتی ہے بس سے اسکول کی بہت دور ہی ہے جلدی چلدی بھاگو میرے سکول ٹیچر تو راجناس سنگھ جی ہیں وہ بڑا ڈاڑ لگائیں گے چلدی چلو یوگی جی آپ نے تین کا پہاڑا یاد کر لیا جو راجناس سنگھ جی نے تین کا پہاڑا یاد کرنے کے لیے دیا تھا اگلی اس پہاڑا تو مجھے یاد ہوا نہیں یہ تو بڑا دکت ہو گئی لیوین موزی جی ایک بات سمجھ میں نے یاد ہی ہے اسکول ٹیچر بھی اتنی جلدی جلدی پہاڑا یاد کراتے ہیں جانے کہاں گی آپ اتہینے ابھی کچھ دن پہلے دو کا پہاڑا یاد کیا تھا اب تین کا پہاڑا یاد کروا رہے ہیں مجھے تو تین کا پہاڑا یاد ہوا نہیں ویسے موزی جی آپ مجھ سے ایک کلاس آگے ہو آپ کو تین کا پہاڑا یاد ہوگا تین کا پہاڑا سنانا میں یاد کر لوں چلتے چلتے یوں کی جی گڑت میں میرا بیسی ہاتھ کمجور ہیں اگر ہندی میں کچھ پوچھنا چاہتی ہو ہندی میں کچھ پوچھ لو مجھ سے گڑت کے پہاڑے مجھے یاد نہیں ہے ایسا ہے پریانکہ کو یاد ہے پریانکہ سے پوچھ لو پریانکہ یوگی جی کو تین کا پہاڑا بتا دو موتی جی ایک بات بتاؤ اسکول جانے کے لیے بیسی تیر ہو گئی اپنا لوگوں کو اپنا لوگ بھاگ لگا رہے ہیں اور بھاگتے بھاگتے میں کہاں سے تین کا پہاڑا سنا ہوں مجھے تین کا پہاڑا یاد نہیں ہے بڑے عجیب لوگوں کسی کو تین کا پہاڑا یاد ہی نہیں ہے لگتا ہے آج راجنا سنگھ جی سے ڈانٹ پڑے گی اسی لیے راہول یوگی جی مجھے اسکول کا کھانا پسند نہیں ہے اب دیکھو تھوڑی سی تھالی میں کچھڑی دیتی تھی وہ میں نے کھا لی ابھی میرا آدھا پیٹ بھی نہیں بڑھا ہے اس سے تو میں گھر سے لنچ بوکس لیایا کروں تو ہی بنیاں ہیں یوگی جی امیستا جی سر سے کہتو کہ دھونی سی کھجڑی ادھر کو بڑھاتے ہیں دیکھو موتی جی ایک بار میں ایک آدمی کو ایک تھالی پر گئی کھجڑی ملتی ہے کسی کو بھی دوبارہ کھجڑی نہیں ملتی ہے اب تم تھالی میں سے جلدی جلدی کھا کر کھجڑی قتم کر دیتے ہو تو اس میں ہم کیا کریں اور اگر تمہیں کھجڑی کی ضرورت ہے کھجڑی لینا ہے تو اپنے سکول کے ٹیچر ہمیستا سر جی کو بلاؤ میں کیوں بلاؤں تمہیں کھجڑی کی ضرورت ہے تم بلاؤ میرا تو اتنی ہی کھجڑی میں کام ہو گیا میرا تو پیڑ بھر گیا یوگی جی اگر تمہارا پیڑ بھر گیا تو تمہاری تھالی میں تو ابھی بہت ساری کھجڑی ہے یہ کھجڑی میری تھالی میں ڈال دو ارے موتی جی میں نے یہ کہا میرا پیڑ بھر چکا ابھی تھوڑی کھجڑی اور کھالو پھل پیڑ بھر جائے گا ایسا ہے موتی جی راہول پہ کھجڑی دیکھو بہت کھجڑی ہے راہول سے کھجڑی مانگ لو راہول تھوڑی سی کھجڑی دینا اسکول کی آج کھجڑی بہت اچھی بنی ہے ایسا لگ رہا کھاتا ہی رہوں اور اسکول میں ایک ہی تھالی بھر کے کھجڑی ملتی ہے دوبارہ کھجڑی دیتے بھی نہیں ہے دیکھو موتی جی آج مجھے بیسی جاتا بھوگ لگی ہے میں خود سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی کھجڑی ادھر ادھر سے مجھے مل جائے یہ پوری کی پوری تھالی بھر کے کھجڑی کھا جاؤں گا میں اور ابھی مجھے اور کھجڑی کی بھی ضرورت پڑے گی حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے کھجڑی نہیں ملے گی لیکن پیجے بہن پریانکہ بیٹی بھی ہے وہ زیادہ کھجڑی نہیں کھا پاتی ہے اس سے کھجڑی میں لے لوں گا راہول بھئیہ میری کھجڑی کے بارے میں مت سوچنا آج کی اسکول کی کھجڑی باقعی میں بہت اچھی بنی ہوئی ہے حالانکہ مجھے بھوگ زیادہ نہیں لگی ہے لیکن اتنی اچھی کھجڑی ہے ایسا لگ رہا کھاتے ہی رہو تو آج کی کھجڑی تو میں تمہیں نہیں دینے والی لو راہول تمہیں بھی آج کھجڑی نہیں ملے گی تم سوچ رہتے پریانکہ سے کھجڑی لے لو گے لیکن آج کی کھجڑی اتنی اچھی بنی ہوئی ہے پریانکہ کہہ رہے یہ ساری کی ساری کھجڑی بہت اکیلہ ہی کھا جائے گی کبھی کبھی اسکول میں کھانا بہت ہی اچھا بن جاتا ہے مجھا آ جاتا ہے کھا کے اکلیس تمہارے پاس اسکول کی کھجڑی تھوڑی بہت پچی ہوئی ہے میری تو تھالی میں سے کھجڑی ختم ہو گئی اگر ہو تھوڑی کھجڑی مجھے دے دو عوضی جی آپ بھی بے بالتو کی بات کر رہے ہو میں آپ سے کھجڑی مانگنے والا تھا آج کی کھجڑی بہت اچھی ہے مجھا آ گیا کھا کے اور بھائیدی جی یہاں مچان پہ کب تک بیٹھے رہیں گے اب تو پانی ہز زیادہ اوپر ہو گیا یہ باڑ کا پانی تو بڑھتا ہی جا رہا ہے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آپ کے بے کعبے میں آگے میں اس مچان پہ بیٹھ گیا آپ نے کہا تھا کہ باڑ کا پانی کم ہو جائے گا نہیں تو سب لوگ جب گاؤں چھوڑ کے کہتے کیجری بھال جی امیسا جی تو میں انہی کے ساتھ نکل جاتا اب دیکھو باڑ کا پانی کم دھوڑی ہو رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے کئی مچان سے اوپر پانی ہو گیا تو یہاں پر تو بیٹھنا مسکل ہو جائے گا منموہن سنگ جی اس میں میری کیا غلطی ہے میں بھی تو پانی میں بسا ہوا ہوں گاؤں میں اتنی بینکر پانی آئیے میں کیا کر سکتا ہوں اب منموہن سنگ جی جو ہو گیا تو ہو گیا اب اس گاؤں سے نکلنے کے بارے میں سوچو کیا کروں میں سوچ رہا تھا مچان سے اوپر پانی پہنچے گا ہی نہیں کیونکہ آس تک میری مچان سے اوپر پانی نہیں آیا ہے لیکن اس بار کی بار بہت زیادہ بھاری بار ہے پورا گاؤں بار میں دوبا پڑا ہے وہ تو یہ گاؤں گاؤں کے سارے کے سارے لوگ گاؤں چھوڑ کر بار آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے ارے راہول اور لالو جی آ رہے ہیں ایک ناؤں پر منموہن سنگ جی انہی کی ناؤں پہ بیٹھنے کے لیے بات کرتا ہوں اور راہول کہاں جا رہے ہو مودی جی پکنک پہ جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں بے بالتو کی بات کرتی ہو دیکھ نہیں رہے ہو باڑ میں پسا ہوا ہوں گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں ارے راہول تم بھی بھلکتی ہو میں یہ کہہ رہا ہوں گاؤں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو ارے دوسرے برابر بالے گاؤں میں جا رہا ہوں جو ہونچا والا گاؤں ہے جہاں پر بال کا پانی نہیں پہنچا ہے تو راہول اس ناؤں پہ میں بیٹھ سکتا ہوں مجھے اور منموہن سنگ جی کو بیٹھا لو دیکھو مودی جی میری اس ناؤں کی چھمتہ دو لوگوں کی ہے پھلال تو میں لالو جی کو اس ناؤں میں بیٹھا کے اونچے والے گاؤں میں لے جا رہا ہوں اس کام کے لیے یہ مجھے پورے پانچ سو روپے دے رہے ہیں آپ کے پاس پانچ سو روپے ہیں اگر پانچ سو روپے ہیں تو لالو جی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں گا آپ کو لینے کے لیے مودی جی منموہن سنگ جی کیوں ناؤں پہ بیٹھ کر پانچ سو روپے کرج کرو گے اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو اس بھال کے پانی میں تیرتے ہوئے برابر بالے گاؤں میں پہنچ جاؤ برابر بالا گاؤں جادہ دور توڑی ہے مجھے تو تیرنا نہیں آتا تھا اسی لیے میں اس ناؤں پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں لانو جی آپ بھی عجیب بات کرتے ہو یہ پورا گاؤں پار کر کے اتنا لمبا کون تیر لے گا راؤن مجھ پہ اور منموہن سنگ جی پہ دونوں پہ پانچ سو روپے ہیں تم لانو جی کو چھوڑ کے آؤں ہمیں یہاں سے لے جانا اور بائلن سونیا جی آپ سب لوگ مل کے باتیں چاہتا کر رہی ہو کام کم کر رہی ہو ارے میں نے تم سب لوگوں کو دان کی روپائی کے کام پر لگایا ہے لیکن آپ صحیح طریقے سے کام کر ہی نہیں رہی ہو یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ ان لوگوں کی ڈھے گے دار ہو کم سے کم آپ تو کام صحیح کرو جب دیکھو آپ کھڑی ہوئی ملتی ہو سب لوگ اگر تم سب لوگ کھڑے رہوگے تو دان کی روپائی کیسے ہوگی دیکھو موتی جی آگے دیکھو کتنی ہم دان کی روپائی کر چکے تھوڑی دیر بھی کھڑے ہونے کے لیے نہیں دیتے ہو ایک تو یہ دان کی روپائی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور آپ کھڑے ہی رہتے ہو پاس میں اور جرال صاحب ہم کم کام کرتے ترنت بیچ میں ڈوک دیتے ہو تو بین سونیا جی میں نے کونسی غلط بات کہتی موتی جی آپ نے غلط بات ہی کہتی ایک بات بتاؤ پہلے ہمارا کام بھی تو دیکھو ہم کتنی دان کی روپائی کر چکی ارے رابڑی دیبی جی اگر کام کر چکی تو پیسے بھی تو لے رہی ہو مجھ سے کام کرنے کے کوئی پھری میں کام دھوڑی کرو گی اور میں کوئی نہ پھری میں پیسے دے دوں گا تمہیں وہ دیکھو اس مرتی رانی جی مہیابتی جی سے بات کر رہی ہے ارے موتی جی آپ کو تو ہمیسا بات ہی کرنا لگتا ہے ارے میں بات نہیں کر رہی ہوں میں یہ پوچھ رہی ہوں مہیابتی جی سے کہ یہ جو کھیت بچا ہوا ہے دھان کی روپائی کے لیے اس بچے ہوئے کھیت کی دھان کی روپائی آج ہو جائے گی یا کن ہو پائے گی اس مرتی رانی جی اگر لگن سے کام کرو گی تو اس پورے کھیت کی دھان کی روپائی تم سب لوگ آج ہی کر سکتی ہو موتی جی ہم سب لوگ انسان ہیں انسان کے طرح کام کریں گے ہم کوئی مسینری تھوڑی ہے آپ تو یہ چاہ رہے ہو کہ دس دن کا کام ایک ہی دن میں ہو جائے اور پورا دن کام کرنے کے بوئی پچاس روپائی دن دیتی ہو آپ ہمیں دیاری مہیابتی جی پچاس روپائی کم ہے کیا پچاس روپائی اگر صحیح طریقے سے گرچ کرو تو دو دن کا کھانا گرچہ چلے گا ممتہ دیدی آپ تو کام کرنے میں سب سے ہی زیادہ بیجی ہوں اگلی بار اپنی کھیت کی روپائی کا ٹھیکہ میں سونیا جی کو دنگا ہی نہیں موتی جی ایک بات بتاؤ ہم سب لوگ اتنے من سے کام کرتے ہیں آپ کو کام کم کیوں لگتا ہے اور آپ ہمیں کام سے کیا نکالنے کی بات کر رہے ہو اگلے سال کو ہم آپ کے کھیت میں خود کام نہیں کریں گی ہماری ٹھیکے دار سونیا جی ہے سونیا جی جہاں پر کام کرنے کے لیے لے جائیں گی ہم تو بہاں کام کرنے کے لیے جائیں گے اور اگلی بار ہمیں گاؤں میں مزدوری کرنے ہی نہیں ہے ہم سہر میں کام کرنے کے لیے جائیں گے سونیا جی آم کو صحیح سے تولو صحیح سے تولو آپ صحیح سے آم کو تولی نہیں رہی ہو میں آپ کے پاس کچھے آم لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ مجھے کچھے آم کا اچار بن بانا ہے لیکن آپ اتنا زیادہ مہنگا سو روپے کلو کچھا آم بیچ رہی ہو چلو بو بھی کوئی بات نہیں میں لے لے رہا ہوں لیکن کم سے کم آم کو صحیح سے تو تولو آپ آم کو صحیح طریقے سے نہیں تول نہیں ہو کم تول نہیں ہو دیکھو مودی جی آپ کو کم لگ رہا ہے تولنا میرا میں آم کو بالکل صحیح طریقے سے تول نہیں ہوں دیکھو یہ دیکھو اگر آپ کو لینا ہے مجھ سے آم تو لے لو نہیں لینا ہے تو مطلو کچھا آم لینے والوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس مودی جی اگر تم نہیں لینا چاہتے ہو کچھا آم تو مطلو تم نے تو ٹوکری بھر کے کچھے آم لے لیے اب تو سونیا جی کے پاس تھوڑے ہی بہت کچھے آم بچے ہوئے ہیں بہت سارے کے سارے کچھے آم سونیا جی مجھے تول دو یوگی جی ایسے کیسے تول دو سونیا جی سارے کے سارے کچھے آم مجھے کو تول دو مودی جی ابھی تو آپ میری ممی سے کہہ رہے تھے کہ ممی جی صحیح طریقے سے کچھے آم کو نہیں تول لیں گے اب کہہ رہے ہو کہ سارے کے سارے تول دو ایسے کرو ممی جی یوگی جی اتنی دیر سے بیٹے ہوئے ہیں انہیں دس گلو کچھے آم دے دو مہدی جی آپ دس کلو کچھے آم کم لے لو دیکھو راہل تم تو زیادہ بولو مت بہن سونیا جی جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو زیٹے میں نے کہہ دیا تھا کہ جتنے بھی کچھے آم ہیں سارے کے سارے میں ہی خریدوں گا آپ سے بات کو میرے پیچھے یہ یوگی جی آنکہ بیٹھ گئے یہ تھوڑے کچھے آم مانگنے لگے لیکن جب میں نے سارے کے سارے کچھے آم لینے کے لیے کہہ دیا ہیں تو آپ دوسرے کو پہلے کچھے آم کیسے دے سکتی ہو سارے کے سارے کچھے آم مجھے دوں پیسے سونیا جی آپ یہ کچھے آم کیا ریٹ بھیج رہی ہو موڈی جی کو کچھے آم کیا ریٹ دیے آپ نے یوگی جی میں نے موڈی جی کو یہ کچھے آم سو روپے کلو دیے تو سونیا جی میں ان آموں کا ریٹ ایک سو بیس روپے کلو دوں گا سارے کے سارے آم مجھے دے دو نہیں یوگی جی اب دام بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا میں نے سو روپے کلو یہ آم موتی جی کو دے دیئے بات بات ہوتی ہے اب میں بات سے نہیں پلٹ سکتی یوگی جی اگر دام بڑھا گئی تمہیں کچھے آم لینا ہے تو ایک سو بیس روپے کلو مجھ سے لے لو میں نے تو سو روپے کلو یہ کچھے آم سونیا جی سے خریدے ہیں ایک سو بیس روپے کو آپ کو بیس دوں گا بیس روپے کلو کا پہنٹ ہو جائے گا موتی جی آپ سے تو میں پچاس روپے کلو میں بھی نہیں لوں گا بہت بات کی بات تھی سونیا جی سے اسی لیے میں کہہ رہا تھا اگر سونیا جی مجھے دے دیتی تو آپ کو لینے نہیں دیتا یہ آم میں رہا ہون میں نے اپنی بیل گانی کے بیلوں کی رسی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیئے صحیح سے پکڑے رہنا سمجھے اگر بیل دائیں بھانگے بتا دینا اور اپنا گاؤں کے میلے میں پہنچنے ہی والے ہیں جلدی جلدی اپنے پیسے نکال کے تیار رکھو میرے قرائے کے پورے پچاس پچاس روپے نکال کے تیار رکھو ارے موتی جی پچاس پچاس روپے زیادہ نہ مانگ رہے ہو پچاس روپے میں تو ہم گاؤں کا پورا میلہ گھوم لیں گے ارے میں بھی لالو جی کی باتوں میں آ گیا انہوں نے بتایا دوسرے گاؤں میں بہت بھاری میلہ لگائے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں موتی جی اپنی بیلگاڑی لے جا رہے ہیں بیلگاڑی پہ بیٹھا کے لے جائیں گے سستے قرائے پہ لیکن مجھے کیا بتاتا تم ایک سواری سے پچاس روپے کا قرائے لوگے میں تو میلہ دیکھنے کبھی نہیں جاتا ارے بھائی موتی جی تم نے سواری بھی بہت بیٹھا رکھی ہیں اپنی بیلگاڑی میں بلکل بیٹھا نہیں جا رہا ہے ہمیں تو بلکل پیچھے بیٹھا دیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہیں گر نہ جائیں ارے راہل اس بار اپنا میلے میں جا کے سب سے پہلے تو سرکس دیکھیں گے اس کے بعد اونچا والا جھولا جھولیں گے کیونکہ پچھلے سال کے میلے میں اپنا اونچا والا جھولا نہیں جھول پائے تھے تم کہہ رہے تھے مجھے ڈر بول لگتا ہے اونچے والے جھولے سے اس بار جھولیں گے اپنا لوگ نہیں میرے بیٹے راہل یوگی جی کی باتوں میں مت آنا تو مجھے والا جھولا مت جھولنا بہت ڈر لگتا ہے اس پہ میں بچپن میں جھولی تھی ارے موڈی جی موڈی جی تمہارا دھیان کدھر ہے سامنے دیکھو سامنے کوئی اپنی بیلگاڑی رکھ با رہا ہے کیا روکنوں بیلگاڑی کو روکو بھئی روکو بیلگاڑی کو روکو روکو جی سر جی بولیے کیا بات ہیں ارے تم اپنے بیلوں کی جرہ سے بھی پربا نہیں کرتے ہو اتنی سباری لات کے لے جا رہے ہو اپنی بیلگاڑی میں ارے سر جی ہم تو بیلگاڑی میں اس سے زیادہ زیادہ سامن ڈھوتے ہیں ہم سم لوگ اگھٹے ہو کے پانس کے گاؤں میں میلا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں پانس کے گاؤں میں میلا لگا ہوا ہے آپ کو معلومی ہوگا ارے بھئی اس پہ سامن ڈھونے کی الگ بات ہے تم اس پر سباری اتنی پہ ڈھال کر کیوں لے جا رہے ہو میں تمہارا چالان کاٹوں گا ارے جی سر جی کہیں سی مات کرتی ہو بیلگاڑی کا بھی کوئی چالان کرتا ہے ہاں بہی کرتا ہے میں کاٹوں گا تمہاری بیلگاڑی کا چالان ابھی کاٹوں گا تم نے سامن ڈھونے والی بیلگاڑی کو سباری گاڑی بنا رکھا ہے کہیں تم سباریوں سے کرایا تو نہیں لیتے ہو ارے سر جی یہ کرایا لیتے ہیں پچاس روپے سباری کرایا لیتے ہیں یہ پچاس روپے میں لے جا رہے ہیں ہمیں میلے میں ارے ہو بیسی جی کون سی منوس گڑھی میں میں نے اپنی بیل گاڑی میں تمہیں بیٹھا لیا کٹوا دیا میری بیل گاڑی کا چالان مائنوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو